با ادب با ملائزہ ہوش یار کون سے والا چوچو لینا ہے یہ والا مضبوط ہے چاندی کی نوزپن راجہ کے محل سے رانی پہنتی تھی گائیز ابھی تک آپ نے ہمارے چینل گل ساپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ہی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور گائیز ہم پہنچ چکے ہیں وائٹ پیلس میں اور یہاں ہے بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے اگر ہم صبح کے ٹائم یہ وزٹ کرتے تو صبح کے ٹائم وزٹ کرتے تو بہت زیادہ اچھا لگنا تھا لیکن ابھی رات کے ٹائم وزٹ کرنا پڑ رہا ہے گائیز یہ وائٹ پیلس میں ہم پہنچ چکے ہیں اور رفتے میں ٹرافک بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ہمیں آتے آتے اندھیرہ ہو گیا ہے اور دن میں آتے تو یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے چلے ابھی بھی وزٹ کرتے خوبصورت ہی ہوگا اور گائیز یہ ماتیا کچھ بول رہی ہے اس کی بھی سل لیتے ہیں کیا بول رہی ہے بچے پاس آو پاس آو انا امیر راجہ سی اور نے سیمٹ دیا ہوئی ساکتا ہے بھائی بھائی کہ تھا کتا نہیں سا ایدھر وہ چائے پیتا تھا پتا ہے تجھے یہ بادشاہ کا محل ہے اور گائیز آج وائٹ پیلس میں بادشاہ کے دربار پہ پیاری پیاری پریاں آئی ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں پیاری پیاری تین پریاں بادشاہ راجہ بچ کر کہاں جائیں گی بادشاہ کی کتنی رانیاں تھی لیمو بھی ہے آگے اتار دیں اور گائیز ہمیں تو یہ چیزیں دیکھ کے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ سواد کی اصل پہچانی یہ ہے یہ چیزیں جن کو ایک چیز نظر آئی ہے یہ کیا ہے پرپل پھول بہت خیچی رہا ہے وہ تو دیکھیں یہ زیادہ خوبی وہ اوپر گلاب کا بھی ہے یہ دیکھو یہ 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 تھی کا فیوریٹ یہ تھی کا فیوریٹ ہے اے چھئی ہے دیکھو کچھوں پھائے اے نکھ اے نکھ تیری تا دائل یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے سکتے ہیں باتیا اگر کوئی پلان بنے یہاں پی رہے ہیں اور یہ راجہ جولا لیتا ہے راجہ جولا لیتا ہے آؤ ہم اندر سے تب تک دیکھتے آئیں گا گائز یہ ہیں وہ راجہ صاحب اور دوسرے راجے کون تھے دوسرے یہ والے تھے والی سوات اس لیے اس کا نام شہر کا نام سوات بے نظیر نہیں ہے فاتمہ جنہاں اور گائز یہ جگہ بہت ہی ریالتی چیزا کرتے ہیں یہاں پہ راجے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ آپ لوگ بتاؤ اور گائز میں آپ کو راجہ صاحب کی تلوار دکھاتا ہوں جس سے اس نے اتنے شکار کیے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کتنے شکار کیے ہیں یہ راجہ صاحب کی تلوار اور یہ دیکھو پڑھانے میں مہم کی گھلی یار جو ہم ہمیں گھرے لے گے ہیں گرہانی دینا اور ماتیہ راجہ ادھر کیا کرتا ہوں اس سے نہیں پہتے ہیں آؤ آؤ انہ بیٹ روم دیکھ اور یہ ٹکٹ گئی ہے یہ مجھو یہ جوز کیوں دے رہے ہیں آپ فری اس کو پڑھنے اچھا فری ہے راجے کے میند پہ آئیں گے پیانی پیانی رانیا فری جوز پہیں گے پیانی آئے ہیں آپ کی نمید اور آپ کی پڑھ رہے ہیں ان کا سوپہ اگزام صحیح ہے نا پھر تو یہ دیکھو پچاس کا جوز ہے تو اس نے ہم سے پچاس سو سور پہ لیا تو مطلب پچاس سور پہ ہنڈ رہی ہے کوئی زیادہ تو نہیں ہے چلو آئے آئے اور کچھ پیزر رہتے ہیں اور گائز ہم بیٹھ چکے ہیں جولے پہ راجہ ایسی جولے لیتا رہتا تھا اور رانی ایسی بیٹھی رہتا تھا رانی کیسے بیٹھتی ہے بیٹا ہوتا تھا یہ راجہ کا بیٹا ہے اور رانی کا بیٹا ہے ہمیں مہراجہ والی کھیلی تارے ہیں مہراجہ والی کھیلی تارے ہیں اور ہم بھی اپنے گر کے راجے ہیں اور یہ اپنی در کی رانی ہے رانی مطلب نوک رہا ہے بات تو صحیح ہے بات تو یہاں ابھی میں نے میں ادھر پتہ کیا ہے تو وہ بولے کہ یہ یہاں پہ روم مل جاتا ہے لیکن بہت زیادہیکسپینسیف ہے تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم دیکھ کے آیا تھا ان کو بولتا ہے روم پر روم کیسے اوکے اوکے جیس thou ای ادر نہیں جاؤ ای ادرہ پیاری ہے ای ای اے راجہ سجن میں زمینی آہ یہ راجہ راجہ کا دنڈا سیکر راجہ ٹھیک سے چلے با عدب با ملائزہ ہوش یار راجہ سلطان آ چکے ہیں با عدب با عدب با ملائزہ ہوش یار راجہ سلطان تشریف لا رہے ہیں اور رانی صاحبہ بھی رانی صاحبہ بھی ساتھ میں تشریف لا رہی ہیں اس رانی سے میں بالکل خوش نہیں ہوں دوسری رانی پیش کی جائے اس کا میں آج اس کو میں چی چھوڑوں گا آج اس کا میں کتل کر دالوں گا اپنی تلوار کے ساتھ تلوار نہیں کل نہیں رہی ایسی ایسی کتل ایسی کتل ہوگا اوور ایکٹنگ کی دکا اوور ایکٹنگ کی کٹ گئے ہیں چل ایک کام کر دوسر روپے دے اور پچاس روپے کٹ اوور ایکٹنگ کے بچے کیا نظر آگیا ہے چوچو نظر آگیا ہے اوہ شیٹ تیرے بچے کو نظر آگیا چوچو کون سوالا چوچو لے نا ہے یہ ملا مضبور ہے دیکھ لو لے دو لے دو جی کوئی گال نہیں پھر مونہ آئے ہیں تو کچھ لے آئے کی جانا ہے تو رومن کیا لے رہے ہیں پتہ نہیں کیا چاہیے رومن کیا لے نہیں بڑی وال نہیں وہ نہیں ہے رومن کیا رہے ہیں مجھے بول لے کے دو اور یہ خوبصورت بازار ہے انہوں نے بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوئے ہیں اتنا پرانا ہے اتنا پرانا ہے بڑھ پھر بھی انہوں نے خوبصورت بنا کے رکھا ہوئے ہیں پرپیئر کر کے رکھا ہوئے ہیں کتی خوبصورت کیاپس ہیں اور یہ کون چھوڑا ہے مجھے تو بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں یہ کیا مٹیم چین ہے چین ووہ سیری نائس یہ دیکھیں یہ پول ہے یہ بادشاہ نہاتے کرتے ہوں گے آئیٹن شہری نہیں ہا یہ بادشاہ نہاتے ہوں گے پول میں اور ابھی ہم ملکہ اندر انٹل ہو چکے ہیں یہ راجہ کا روم ہے یہ روم کافی پچھے بنے ہوئے ہیں اور یہ روم ہم لینے کا سوچ رہے ہیں ابھی دیکھیں ہمارا کیا پلانٹ بنتا ہے یہاں پہ سٹیک کرتے ہیں کہ نہیں کیا لے رہے ہیں پسند ہے آپ کو سولہ سو روپے لگے گا ٹھیک ہے میڈا پسند ہے پورا ہے اس کو اپراک سولہ سو روپے لگے گا آپ کو رومن رومن اوے نہیں چھوٹ چھوٹ آپ کو کیا پسند ہے آپ کو پتے ہیں کہ ہم کان سے آیا ہے آپ کو پتے کہاں سے آیا ہے راول پنڈی سے راول پنڈی میں میں نے پندھا سال گودھا ہے تو یار کم کرو نا پانسو اس کا لے دم دو ہم دائی سار پہ لگے گا میڈم ٹھیک ہے یہ کیا پہن لیا آپ لے راول کتنی پیاری لگ رہی ہیں راجہ کے محل میں آئی ہوں تو رانی تو بننا بڑی جل 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 نیہا نے دیکھیں یہ رانی پہنتی تھی یہ رانیاں پہنتی تھی یہ رانیاں پہنتی تھی شہری اس کو بھی پہن رہی ہے اس طرح لالا بیلی میں وہ ہے شرادہ ہمارا لالا بیلی کیانتی ہو نا بھائی ادھر دیکھا رومن جان ادھر دیکھ ادھر اوہے چھوڑا لگ رہا ہے چھوڑا لگ رہا ہے اوہے اور جیسی یہ جہاں بھی رک جائیں بس ان کا خریدہ پروس شروع ہو جاتا ہے ابھی بھی یہ تو سمان لے رہے ہیں یہ دیکھیں دیدہ کیا لے رہے ہیں یہ پچھانس پہر ہے یہ کیا ہے یہ یہ چاندی پیچھے سے بند کرنے والا نہیں اور ایک ملد اس میں یہ والا ہے یہ والا یہ سیدھا ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے ہیں اور یہ سیدھا ہوتے ہیں اور جائز یہ دیکھیں سارا کچھ یہ راجہ کے سمانے کا ہے یہ سب کچھ راجہ کے سمانے کا رکھتے ہیں آپ نے میرا یہ والا پڑھا اچھا 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 تجھے کیا چاہیے رومن اس کو اپنا رونا پڑا ہو ابھی کیا لیا آپ نے چاندی کی نو سپن راجہ کے محل سے ہیں اچھا 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 اور ابھی ہم یہ جگہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وائٹ پیلس کو ابھی ہم سوات میں سٹے کریں گے اور صبح نکلیں گے گر کے لیے ہم یہ در آئے ہیں سوات کے فیمس کواب سینٹر میں کون کیا نام ہے بھائی اسٹا بیجو 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 سو سال پرانے بیٹھے ہوئے یہاں پہ ان کے دادہ پر زیادہ پہلے کواب لگاتے تھے یہاں پہ ابھی یہ یہاں پہ لگاتے ہیں میں آپ کو دیباتا ہوں بیجو اور یہ سوات کے سب سے سینٹر کواب سینٹر کی کواب سے بولتا ہے بہت بڑا تھال ہے بیجو کے ساتھ ان پر کوئلے ڈالتے ہیں کچھ سے تو لگ رہا ہے کہ کواب بہت یمی ہوں گے ابھی دیکھے کھاتے ہیں تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ کواب سے اور ابھی سنیل بھائی نے بولا ہے کہ ایک کواب پہلے چیک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا آئے بتائیں میں ہم ٹرائے کریں کیسا کرتے ہیں یہ پی پیس سے پورے کر لیا اور یہ دیکھے چٹنی بھی ہے نان کواب بہت اچھا سسٹم یہاں اور یہ بہت پرانے آپ دیکھ سکتے ہیں چھت سے اندازہ لگا سکتے ہیں پورے ان کے ہوتل سے دروازے بھی دیکھے پرانے جمانے کے لکڑیوں کے لگے اور ہمیں تو بہت زیادہ مدہ آرہا ہے کواب کھانے ابھی مطیا لوگ کھائیں گے تو ان کا دیکھتے ہیں اور جیسے جب نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کواب تو لے لیا ہے اس کے بعد ہم ہوتل ابھی دون رہے ہیں کہ کس ہوتل میں رہیں اور یہ ہمیں پسند آیا ہے چلو آپ دیکھتے ہیں کافی پیارا لگ رہا ہے اور یہ دوسرا روم ہے انہوں نے چیک کر پا ہے اسی بھی لگا ہوئے یہاں پر موشن موشن تھوڑا سہینی ہے اور گائز ابھی ہوتل ہمیں مل چکا ہے ابھی ہم ہوتل میں انٹرس ہو رہے ہیں ہم بہت زیادہ امیر ہو گئے ہیں کہ آج کل ہم ہوتل سے رہے لگ گئے ہیں وا دیدی وا دیدی نہیں نہیں جب کہیں دور آنا پھر ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ سب یہ بھی آنے اور گائز ابھی ہم اپنے روم میں بیٹھ چکے ہیں آرام سے اور متیا کیا یہ دیا انہوں نے سوپ اور وہ کیا ہیں ٹاول بھی دیا ہیں ٹاول بھی دیا اور چدر صاف نہیں تو میں نے سوچے چینج کر ہوا بیٹ چیٹ دی ہم سوٹ ہوں روم تیسا ہے آج ہم لوگوں نے بہت ایڈیٹرز ہوتے ہیں رات کو بہت مشکل ہوتے ہیں اب میں سب کے لیے سنگل 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 میں بھی سیں ون، 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 ٹری، پور، فائی بیٹ سنڈ ہیں اور جم کے سونے کا مزا آنے والا ہے آج تو ہمیں ابھی ہم کھانا کھانے لگے ہیں جو کواب ہم نے وہاں سے لیے تھے وہ ابھی یہاں پہ بیٹھ کے کھائیں گے اور نان بھی آ چکے ہیں اور گائز ہمارا پلان بن رہا تھا چائے پینے کا اور ابھی ہم جا رہے ہیں ہوتل پہ چائے پینے کے لیے دیکھتے ہیں آج ہم سواد کی کیسی چائے پیتے ہیں اور گائز یہ والے ہوتل میں ہم نے سٹے کیا ہے سواد روحل چائے ہماری آ چکی ہے شمال راڈی کیسی چائے بہت مزے کیے ماتیا اگلو تو بتا کیسی چائے سلیل بھائی آپ بتا کیسی چائے اگلو جیسی دنگ 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 اور کتا نہیں اور محنت ابھی پی نہیں ہے میری چائے واپس چلی گئی ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی مسٹیک تھی اس لیے وہ واپس بیچ دی ہے ہم ہوتل میں واپس آ چکے ہیں اور چائے پینے رہا تو ہمیں بالکل مادہ نہیں آیا چائے آنکھی سٹرم بلکل بھی نہیں تھی ابھی ہم اپنے روم میں جا رہے ہیں اور ابھی ہم جا کے سو جائیں گے